ایسا سبق سکھایا کہ اب کوئی بھی گھوٹالے باز ہائی کورٹ میں تفریح کرنا بھول جائے گا اصل میں گھوٹالے باز ہائی کورٹ میں بیٹھ کر مزے سے ٹرائل دیکھ رہے تھے یہ بات جیسٹس تیر تھنکر گھوش کو اتنی ناگبار گزری کہ انہوں نے تتکال زمانت کو رد کر حراست میں لینے کا عدیش دیا حالانکہ دونوں کو سپیشل کورٹ سے زمانت ملی تھی لیکن ہائی کورٹ کے جسٹس نے دونوں کو دیکھا تو کورٹ روم سے ہی آرسٹ کرا دیا ہائی کورٹ کا ایڈی سے یہ کہنا تھا کہ دونوں کو دوپہر تک سپیشل کورٹ کے سامنے پیش کر ریمانٹ پر لیا جائے شیلیش کمار پانڈے اور پریسین جی داس دو ایک سو آٹھ کروڑ روپے کے گھوٹالے میں آروپی ہیں دونوں کو ایڈی نے آرسٹ کیا تھا لیکن سپیشل کورٹ نے ان کو زمانت پر رہا کر دیا تھا سپیشل کورٹ نے 21 جنوری کو آدیش پارت کیا تھا جس کے تحت دونوں آروپیوں کے پرڈکشن وارنٹ کینسل کر کے ان کو رہا کر دیا گیا تھا ایڈی کی آدیش کے خلاف کلکتہ ہائی کورٹ میرے ڈیر کی گئی تھی خاص بات یہ کہ ہائی کورٹ جب ایڈی کی روٹ پر سنوائی کر رہا تھا تب ہی جج کی نظر آروپیوں پر پڑی دونوں کورٹ روم میں بیٹھ کر ٹرائل دیکھ رہے تھے جسٹس تیر تھنکر گھوش نے ایڈی کی آچیکہ پر سنوائی کے دوران دونوں آروپیوں کو کورٹ روم میں بیٹھے دیکھا تو ان کا پارہ چڑھ گیا جسٹس تیر تھنکر نے ایڈی کو آدیش دیا کہ ان دونوں کو تتکال کورٹ روم سے ہی آرسٹ کریں اور دوپہر تین بجے سے پہلے سپیشل کورٹ کے سامنے پیش کریں ہائی کورٹ کے اس آدیش سے کورٹ روم میں سنسنی فیل گئی اور اس طرح سے کسی آروپی کا اودہرن ورلے ہی دیکھنے کو ملتا ہے ایڈی کی طرف سے پیش ایڈوکیٹ فیروز ایڈول جی نے ہائی کورٹ سے کہا کہ سپیشل کورٹ کا آدیش گلت تھا ایجنسی ابھی تک کرائیم کے پیچھے کے تاروں کو جوڑنے میں جوٹی ہوئی ہے ایسے میں آروپیوں کو بیل پر رہا کیے جانے سے ماملے کی بیویچنا پر اثر پڑے گا انہوں نے کہا ایڈی ابھی تک یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک سو آٹھ کروڑ کے گھوٹالے میں کن کن لوگوں کو فائدہ میرا تھا آروپیوں کی بھومی کا کھولے کر جانچ اہم پڑاو پر ہے ایڈی کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپیشل کورٹ نے آروپیوں کو پروڈکشن بارنٹ خارج کر دونوں کو بیل پر رہا کر دیا انہوں نے سپیشل کورٹ سے آروپیوں کی پندر دن کے ریمانٹ پر بھیجنے کو کہا تھا آروپیوں کا کہنا تھا کہ دونوں کو رہا کرنے کا عدیش بلکل ٹھیک تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے ویجے منڈل چودھری بنام بھارت سرکار کا حوالہ بھی دیا ویرو ریپورٹ جیز اف انڈیا جیز اف انڈیا